ادھر سندھ کابینہ نے تین سال کے لیے نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر پابندی آئید کر دی ہے جبکہ بولٹ پروف گاڑی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی دی جائے گی سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت وزیر اعلی ہاؤس میں ہوا اجلاس میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا سندھ کابینہ کے اجلاس میں نئی گاڑیوں پر لگائی گئی پابندی کے حوالے سے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ میں ایسی پالیسی بنانا چاہتا ہوں کہ سترہ گریٹ کے افسران کو گاڑی لیس پر دی جائے جس کی قسطیں وہ افسر خود ادا کرے گا اور قسطوں کی ادائیگی کے بعد وہ گاڑی افسر کی ہی ہو جائے گی جبکہ گاڑی کی مینٹیننس بھی افسر کے ہی ذمہ ہوگی سندھ کابینہ نے بولٹ پروف گاڑیوں کے استعمال پر بھی پابندی آئید کر دی تاہم صرف اس وزیر یا افسر کو بولٹ پروف گاڑی ملے گی جس کی زندگی کو خطرہ ہو اور وہ بھی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی دی جائے گی وزراء مشیران اور سپیشل اسسٹرنس کے لیے کوئی نئی گاڑی اگلے تین سال تک نہیں خرید جائے گی سختی سے اس بات کی پابندی لگا دی گئی ہے کابینہ نے گورنر سندھ وزیر اعلی سندھ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیف سیکریٹری وزیر اداخلہ آئی جی پولیس اور دو ایڈیشنل آئی جیز کو بولٹ پروف گاڑیاں استعمال کرنے کی منظوری دی ہے